بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اپنا ایشین سمان خرید کے لائیں اس کے لئے ہمیں اپنے شہر سے کافی دور جانا پڑتا ہے تقریباً 110 کلومیٹر وہاں سے ہمیں جا کے تو یہ سارا سمان ملتا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج لے کے آتے ہیں گاہر کا کافی سمان ختم تھا تو ہم ابھی جا رہے ہیں دیکھیں بادل ہوئے ہوئے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے اتنی ڈھنڈ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بادل ہے بیسے تو ہمارے شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر پاڑ گئی تھی اور اس وقت اس موسم میں تو جہاں ہم جا رہے ہیں راستے میں بارش نہیں ہے لیکن بادل ہو گئے ہیں اور میں نے سوچا کہ ہم نے اتنیسی بیڈیو بنا لیتی ہیں موسیقی 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 ہم ایک آؤٹو بان سے گزر رہے ہیں پاکستان میں تو بوٹر بے کہتے ہیں لیکن یہاں آؤٹو بان کہتے ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے موسم بہت اچھا ہے بادل اچھے لگ رہے ہیں آؤٹو بان کے دونوں طرف بہت درخت ہے اس وقت تو تھوڑا سا یہ ہے کہ پتے تھوڑے اتنے ہو گئے ہیں اس کے بھراؤن سے لیکن جب موسم بہار ہوتا ہے تو یہاں یہ گرین اتنا اچھا لگتا ہے بہت یہ جرمنیہ سے دولن کی طرح ساجے جاتا ہے کیونکہ یہاں جرمنی میں ترخت بہت زیادہ الگائب ہیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے موسیقی موسیقی ہم ائرپورڈ کے پاس پہنچ گئے ہیں تو یہ جہاز ہمیں نظر آئیں گے ہر منٹ کے بعد بہت سارے جہاز نظر آئیں گے یہ ہم ائرپورڈ کے پاس سے گزر رہے ہیں یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں بہت بڑا ہوتل ہے یہ ائرپورٹ پہ ہوتل ہے اور یہ بہت ہی شاندار ہوتل ہے نیا بنا ہے یہ پھول ہے پھول کے نیچے سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا پھول ہے کہ اس کے اوپر سے جہاز گزرتے ہیں خوب بادل آئے ہوئے ہیں اور جرمنی میں یہ ہے کہ موسم کا ذرا پتہ نہیں چلتا کہ ایک جرہ پہ بارش ہو رہی ہے تو اس کے بیس پچیس کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر کوئی رہتا ہے تو وہاں دوپ نکلی ہوگی اور کئی جگہ پہ برک پڑھ رہی ہوگی یہ بڑا ہی پیارا نظارہ ہے جرمنی کا اور اگر تھوڑا سا سورج نکل آئے تو وہ تو جرمنی والوں کے لیے بہت زیادہ ہی عید کا دن ہوتا ہے سارے لوگ باہر نکل آتے ہیں دوپ کا مزہ لیتے ہیں تو آج کل کبھی کبھی دوپ نکل آتی ہے اس لئے دن ہمارے یہاں کافی موسم اچھا تھا 21 گرار تک گیا تھا لیکن آج کل پھر مائنس چل رہا ہے ایک گھنٹہ اور دس ونٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ سٹور پہ ہم پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہم نے ایشین چیزیں خرید لی ہے مائنس چل رہا ہے مائنس چل رہا ہے مائنس چل رہا ہے یہ ہے با سٹور یہ سمال خریدین ہے یہ دیکھنے کی آساتی ہم یا دیکھنے کی آساتی ہم یہ دیکھنے کی آساتی ہے یہ کی میندی پہ یہ کی میندی پہ یہ کی میندی آنڈی ہے یہ ساڑا ایک مرکاں مور ہے بندہ کوئی نہیں کمیوریو پروگرام دوتا ہے کمیوریو کاتے ہے یہ زیرہ ہے مرچ چلی پودر ایکسٹر ہوت کمیوریو کاتے ہیں کمیوریو کاتے ہیں سٹول سے ہار چیز مل جاتی ہے ہم 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 سمان لے کے گھر واپس پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا سمان ہم لے کے آئے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے دو تین ہمیں تو آسانی سے گزر جائیں گے یہ ایسی چیزیں ہیں جو جن کے بغیر گزارا نہیں ہیں تو ہم زیادہ سارے سمان آکٹھا ہی لے آئے تھے تو آٹا ہے چاول ہیں پھول بکھانے ہیں اوگی جا رہے ہیں زبائیاں ہیں ضرورت کے ہر چاہ بےکنگ سوڑا ہے اور یہ یہ گھوڑ ہے اس میں گھوڑ ہے گھوڑ ہے اور یہ ساگ ہے چونکہ کبھی کبھی ساگ یہاں مل جاتا ہے لیکن یہ ہم یہ شکر والوں کے لیے ہیں یہ والا تو یہ لے کے آئے ہیں اس طرح ضرورت کے ہر چاہے لے کے آئے ہیں یہ بندی ہے بندی بھی مل جاتا ہے بندی بھی مل جاتا ہے اتری تازہ فریش تلی مل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اوکے بزارہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بندی اور پری مرچیں بھی لائیتی اب یہ اس کو سمیج لائیں سمان پر دیکھیں پری مرچیں پری مرچیں اچھی ہو گئی ہیں یہ پریش سی ہیں تو اس طرح یہ بہت سارا سمان ہم لے کے تو گھر واپس آگئے ہیں مرچیں پری مرچیں